میں ہوں آپ کے ساتھ ماجید انسائل اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئر ایکسپریٹ اس وقت میرے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں جی ہاں آزمگرڈ شہر ادھاکشب موجود ہیں کومیرس پارٹی کے ہیں اور کافی دنوں سے کافی سکری بھی ہیں آزمگرڈ میں اور پردیش اسطر پر بھی اور ان سے ہم تمام وشو پر بات چیز کریں گے لیکن اس وقت آزمگرڈ جو ہے کا ماحول جو ہے کافی راضی تک ہو چلا ہے تمام پارٹیاں ہیں یعنی بی جے بی اور کانگریس اور سماجبالی پارٹی اور بی ایس پی بھی تو ان پر سکتی نظریں بنی ہوئی کہ کون کون حالانکہ دو پارٹیوں نے تو اپنے کینڈیڈیٹ بھی اتھار دی ہیں ناموں کا اعلان بھی ہو چکا ہے ہمیں اس پر ان مدو پر بھی بات چیز کریں گے لیکن دیش میں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے پہلال اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے اس وقت ایک بڑی خبر ہمارے صاحب نے یہ آ رہی کہ جو بی جے پی کی تربتہ ہیں نپور شرما اور نمیم کمار بشتاخے کی ہے جو نپور شرما اور نمیم کمار جی بشتاخے کیے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو حالات تھے جو کافی دنوں سے دیش میں اشانتی پھیل لہی تھی اس چیز کو لے کے ترہ ترہ کے بیانات آ رہے تھے بی جے پی کے نوتاؤں کی طرف سے پرولین ہو رہی تھی اور اسلام دھن کو ماننے والے لوگ جو ہے اس بات کی پردور آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ غلط کیا ہے نپور شرما اور نمیم کمار نے جسے لوگ روڈ پہ جو ہے پردشن بھی کر رہے تھے جس سے کہ یہاں محول بھی خراب کیا گیا لوگوں دوارہ ابھی حال میں کانپور میں گھٹنا ہوئی دیکھا اپنے لوگ شانتی سے جو ہے وہ مارکٹ بند کروا رہے تھے کہ ان کی گرافتاری کی جائے لیکن کچھ جن کو امن نہیں پسند ہے وہ لوگ جو ہے سامنے آ کے پتھراؤ کی ہے اور جس کا ریاکشن آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کو ملا کیا آپ یہ لگتا ہے کہ آپ بی جے پی نے دیر سے کاربائی کی اگر پہلے سے کاربائی کرتی ہوتی تو کانپور میں اس طرح کا محول نہ ہوتی جی آپ شہی کہنا ہے کانپور میں جو گھٹنا ہوئی ہے ایک دو دن پہلے وہ گھٹنا بلکل نہ ہوتی کیونکہ کاربائی ہو جاتی ان پروکٹاو کے خلاف جو کسی ڈھرن کے پیغمبر کے خلاف جو ہے اتنی غلط کاربائی کیا تھا تو یہ کانپور کی گھٹنا نہیں ہوتی تو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی کاربائی ہوئی ہے کیونکہ کافی دن اس کو گزر گئے اب جا کر کاربائی ہوئی ہے حالکہ یہ مودہ صرف دیش میں نہیں ہے انتراشتری ازدار پر بھی بوجھنے لگا تھا تو کیا لگتا ہے کہ یہ انتراشتری جو دباؤ کا اثر ہے جی یہ بلکل اسلام درم کے ماننے والے دیش اور اور دنیا اسٹر پہ جو آوازیں اُٹھ رہی تھی ان کے خلاف وہ آواز کا اثر ہے کہ ان کو بھارت سرکار کو جھکنا پڑا اور نوپور شرمہ اور نمیم کمار کے خلاف یہ کاربائی کی کہ پارٹی نے تو اپنا کام کر دیا ہے لیکن سرکار اسٹر پر یہ کام ہونا چاہئے کہ یہ جو دیش کا ماہور خراب کرنے والے لوگ ہیں اس طرح سے تمام انشان شانگی سنگھٹھن ہیں بھاج پا کے اور آر آئیس ایس کے جس کے نیتا جو ہے ہمیشہ اسلام ڈھن کے خلاف غلط پڑیاں کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے پہلے چیز کی کاربائی نہیں ان کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ اور لوگوں کو سیکھ ملے اور اس طرح کے دیش دیش ویرودھی اور سمیدان ویرودھی کارے نہ کریں بیانوازی نہ کریں ڈی ایم جی سے دیش کا ماہور خراب کریں نجم شمیم صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی دیکھیں نکوش شرما اور نبیر تمہار نے جی طرح کی بیان دی وہ کوئی پہلی بار یا نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بیان اس طرح کی آپکتی جنہیں بیان آئیں دھرم سنسل ہوئی اس میں بھی بہت طرح کی بیانات میں کاروائی تو بھوڑی کوف ہوتی ہے کاروائی کے نام پر کچھ دکھا دیا ہے تر لیکن آخر اس پر انکوش کیوں نہیں لگ پا رہا ہے یہ ہو جانا چاہتا ہے انکوش اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ کاروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کاروائی جو ہے صرف ایک دکھاوہ ہوتا ہے جو جس کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے جو غلط کر رہا ہے وہ ترنٹ چھوڑ جاتا ہے اب آز اٹھی اس کے خلاف مان لیجے کاروائی ہوئی ہے اور وہ پھر زمانت سے باہر آگیا پھر وہی کام کو چلو کرنے لگا ہے باہر آگیا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر مدی پہ پردھان منتری مدی جو ہے سمبودھن کرتے ہیں اور ٹوٹ کرتے ہیں جو اتنا جو سنگین ماملہ ہے جس طرح سے ناسوک حالات دیش میں بنے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پردھان منتری مدی کو ایک بار سمبودھن کر کے ابھیل کرنی چاہئے کس طرح کا محول نہ بنائے جائے واقعی جس پردھان سے دیش کا محول اور آج دیش میں جو اسٹھیتی ہے اسٹھیتی یہ ہے کی بھوکمانی ہے آج ہی اکبار پڑھ رہے تھے ہم لوگ تو سمسطی پور میں ایک ساتھ تین ایک فیملی کے تینچ ہماری سرکار اوٹ کے لیے تو دیش میں جو ہے جھولیا جھولیا پہ اپنی فوٹو چپ کار کے پانچ کلو راشن باٹ رہے لیکن وہ یہ نہیں جاننے کی گے ہوں اور پانچ کلو چاول باٹنے سے ساری سویدھائیں جو ہے انسانوں کی پوری نہیں ہو سکتے جس حساب سے دیش میں مہنگائی چرم سیمہ پہ چل رہی ہے بے روزگاری چرم سیمہ پہ چل رہی ہے لوگ اپنے گھر کے روزمارہ کے سامان نہیں لے پا رہے ہیں لیکن یہ ہماری جو سرکار ہے اور ساتھ میں میں کیونکہ دیکھتا ہوں میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں دو آزار چودہ سے میڈیا کا جو رول ہے دیش کے پر وہ ٹھیک نہیں ہے کہیں نہ کہیں میڈیا بھی اس میں برابر کی ساتھی ہے کیونکہ دیش میں چودہ کے بعد سے جو چیزیں کہہ کے موڈی جی آئے تھے دیش میں بے روزگاری اور مہنگائی جو جو موڈی جی آئیں گے یہ کر دیں گے یہ بدل جائے گا وہ سب ختم ہو چکا جیسے میں یہاں پہ اس بات کا ضرور کروں گا کہ ٹھیک ہے کچھ میڈیا ایسا ہو سکتا ہے ساری میڈیا ویسے نہیں ہیں آواز رکھاتی ہے ہمارا چینل مکر طریقے سے ہر مطیق بن جو ہے لیکن زیادہ تر جو میڈیا چینل ہمارا چینل ہمارا چینل ہمارا چینل ہمارا چینل جن سروکار سے ہم کی باتیں کرتے ہیں اور جو بھی سماج میں کچھ ہو رہا ہوتا ہم ضرور اپنے چینل کو دکھاتے ہیں اب جیسے کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی اور بیروزگاری کی بات کی تو یہ بلکل ایک بڑی سمسیہ بنی ہوئی ہے تو کانگریس پارٹی نے کیا کیا کانگریس نے روڈ پیم جنتا کے ہر مددے کو دیکھے ہمارا شیش نے آوازیں جنتا کو جو ہے اپنے ساتھ لانے کی کوشش بھی کرتی رہی ہے لگاتار کر رہی ہے کیونکہ ہم ڈیش کی جنتا کے پردی جواب دیں ہم اپنے ڈیش کو برباد ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے کوئی بھی رائے نہیں ٹیوٹر پہ نہیں آپ دیکھ لیجی ایسا نہیں ٹیوٹر اپنی بات اپنے ویچار جنتا کے بیج میں وہ ایک طرح کی جنہی زمین ہو چکے ہے راہول جی میڈیا میں اگر بول رہے ہیں کچھ ٹی وی پہ دیکھا رہا ہے تو آپ یہ کہیں ٹی وی پہ بولنا ہے تو یہ غلط ہے مہدی جی جو ہیں ٹویٹر ہی پہ آب کی آزمگرد شہر ادھمچ بھی ہیں اور آزمگرد کی لوگ سمس سیٹ پر اپچھناو بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس کو لنکھ کر پورے دیش کی نظر اس پر بنی ہوئی اکھلیش شادوں یہاں سے سانساتے جہاں پر انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اب وہاں پر سوشیر آنند جو ایک دلی چہرہ ان کو میدان اتارا ہے ڈی جے پی نے خیل سے دینیشتہ نیروہ جو کی بوجھ 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 تو سپرسٹار ان کو ہی وہاں پر ریپیٹ کیا ہے اور بی ایس پی نے گھٹو جمالی کو یہاں پر اتارا ہے کاؤنگریس کا کیا اسٹینڈ یہ کاؤنگریس جو ہے کاؤنگریس کا ششنیتری تو کام کر رہا ہے اس پر جلدی فیصلہ پارٹی لے گی اپنا اور ہم لوگوں کی طرف سے جو بھی پرستہ دینے ہوتے ہیں جو بھی ہمارا کارے ہوتا ہے ہم اپنا کارے کرتے ہیں اگر پارٹی پرتیاسی کیونکہ چناؤں ہے اگر پارٹی پرتیاسی اتارے گی تو ہم جی جان سے لگ کے اگر پارٹی اس بار نہیں اتار دی ہے اپنے اندارے کسی کو سمتھن بھی کر دی ہے یہ بتائی کیا دو ہزار چوبیس میں یہاں پر کاؤنگریس پارٹی اپنا امیدوار اتارے گی پتہ اتارے گی کیونکہ دو ہزار چوبیس میں ہم جو ہے پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہزار چوبیس کا چناؤں لڑیں گے سنگٹن اسٹر پر سارے کارے چالوں ہیں لوگوں سے باتیں چل لہی ہیں ابھی جو ہے ڈیجیٹل سدستہ جو ہے چالوں کرنی ہے ہم لوگوں نے شیشن نے بولا ہے کہ گاؤں اسٹر پر جا کے سبی کو ڈیجیٹل سدستہ روح میں بنایا جا تاکہ جیمانداری جو سدستہ ہوتی ہے وہ ہو سکتے اور سنگٹن کا چناؤں آگے ہونا ہے ان کے بعد سنگٹن کے پوضہ دیکھاری جائیں گے ان سے جو مضبوطی سے کارے کریں گے اور اپنی پارٹی کی نیتی جن جن تک پہنچائیں گے چلے بلکل آپ نے بہت تمام آبادوں پر جو ہے وشیوں پر آپ نے اپنی بات پڑھی ہے ایک میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے جس طرح کا ماہول ہے جو فیاد اور لوگ تک فاظی بھی کر رہے ہیں اور اس کا خامیادہ بھی بہتنا پڑھ رہا ہے تو آج کی جو ہوا ایک طرح سے بھٹکاؤں کی دیشاں میں نظر آ رہے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں گے میسیج دینا چاہیں گے آپ میں اپنے ڈیج کی یوہوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جو پچھلے آٹھ سالوں جو دیش میں چل آیا اور جس طرح سے یوہوں کو غلط یوز کیا جا رہا ہے آپ کسی کے بہتاوے میں نہ آئیں اور پڑھائی لکھائی پر دھیان دیں کوئی کچھ بھی کہتا ہے آپ صرف یہ سوچیں کہ ہمیں پڑھنا لکھنا ہے دیش کو آگے بڑھانا ہے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو قائم رکھتا ہے میں خاص طور سے مسلمان یوہوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی بہتاوے میں نہ آئیں کوئی بھی غلط کام نہ کریں آپ پڑھائی لکھائی پر دھیان دیں اور جو چیزیں اگر کچھ غلط بھی ہو رہی ہیں اگر برداشت نہیں ہو رہا تو آپ اس کو سموائیدھانک سموائیدھانک طریقے دیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ ڈھننا پر درشن کر سکتے ہیں آپ ڈی ام کیا اینسا ہی ایک اچھا راستہ ہے اسلام کا بھی جو ہے محبت سے ہی لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے یہ بلکل بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے شروعیوں صاحب پھر آل اتنا ہی ہمیں جدے ایجازت شروع لے گھنم